موسیقی 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 جانور دیکھنے ہیں کل لیں کل لیں گے کل لیں گے ہائی کلاس ریٹ ہائی کلاس ریٹ ہے ہائی کلاس ریٹ ہے جی اس وقت ہمیں زکا بھی جوائن کر چکے ہیں ہمارے جو ریپورٹر ہیں کدر سے شریف لائیں کتنے جانور لکے ہیں یہ بیل لکے ہیں سارے اچھے یہ سارے آپ کے ہیں اس میں کتنے فروف کردیں ہم نے تقریباً سب ہی فروف تو ہو گئے ہیں ہمارے پاس ٹوئنٹی کھڑے ہو گئے ہیں اچھے ٹوئنٹی کھڑے ہو گئے ہیں لاہور میں آپ ننگانہ سے لاہور آکھے ہیں سال بھر ان کو پالتے ہیں ماشاءاللہ سید تو سب کیسی ہے سال بھر پالتے ہیں کچھ سیل کر لے سب سے کم ریٹ کس کا ہے ہمارے پاس سب سے کم ریٹ والا ایک لاکھ روپے کا ہے اور سب سے زیادہ ریٹ والا مارے پاس تین لاکھ روپے وہ نہیں وہ سب سے لے تو وہ سیل ہو جی وہ سیل ہو جی کتنے کا جانور سیل کیا آپ نے جو ہائی ایس ٹوئیت کا جی وہ ساڑھے پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھا دیکھ رہے ہیں آپ کتنے مہنگائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے خریدار کہہ رہے ہیں مہنگائی کی اصل میں دو ریزنز آ رہی ہیں ایک تو یہ لوگ جو ہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بقاعدہ اس جگہ کا قرائے چارج ہو رہے ہیں اچھا اور پھر ان کا خرچہ بہت کی ہے اخراجات کی مدد میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے یہ جانور جو نا وہ سارے ایکسپینسیب جانور کے اوپر یہ آ رہے ہیں اور وہ جناب گراہک جو نا وہ دینے پہ مجبور ہیں جانور لینے ہیں آپ کیا ریڈ شیف کی ملگ رہے ہیں جی ریڈ شیف کی ملگ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار آپ کا مانڈ کتنے تک کتا کتا کتنے تک مل جائے ہیں اسید اسیزہ اسیزہ لگایا ہے یہ ایک لاکھ بیس والے گا آپ بھی ساتھ ہوں ایک لاکھ بیس ایک لاکھ بیس آپ اسیزہ دے رہے ہیں ریٹس زیادہ ہیں آخری دن تو کم ہونے چاہیے ہیں اس وقت تو بہت زیادہ ہے چھوڑے جانوروں کے اور بڑے جانوروں کے ریٹس بہت زیادہ ہیں یہاں پر لوگ خریداروں کا شکوہ یہ ہے کہ انہوں نے خرچہ بہت کیا خراجات بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے جہے وہ ریٹ زیادہ مانگنے پڑھ رہے ہیں اسلام علیکم سر آپ بھی کچھ خریدار ہی کرنے کے لئے ہیں کب سے گھوم پیر رہے ہیں تقریباً ایک ہنٹا ہوگا یہ گھنٹا تو اس ہی آپ نے اس کو وزٹ کیا ہے کیا ریٹ شر تو بڑے لگا ہے ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے انہیں ایک سر پر تو ریٹ تو کم ہو جانے چاہی ہے لیکن یہ پتر انہیں واپس لے کے جانا ہے مہلے سے پھر آپ بھی ساتھ ہیں یہ بچے بھی ساتھ ہیں بچہ بارڈی زید کر کے آئی جاتا ہے کیوں آپ نے گھر جا کے دیکھ رہے ہیں کہ اپنی پسند کریں گے کونسا پسند ہے آپ جو پسند ہے یہ پسند کی ہے کیا مانگ رہے ہیں اس کے یہ سر اس کے مانگ رہے ہیں ایک لاکھ تیزار کو مانگ رہا ہے ایک لاکھ تیزار کو مانگ رہا ہے پچھاسی ہزار پہ تھوڑے تو نہیں ہوں ایک لاکھ میں بھی نہیں ہم نے دینے تو میں نے کہتے ہیں میں نے اس کو لگاؤں دو لاکھ لوگ اس کا پورا پورا مانگو اس کی قربانی بڑی مشکل ہوتے ہیں آگیا تھا یہ ٹکے لگا کے جو رکھتے ہیں وہ جب انہیں گھر جا کے نشہ ہوتا ہے اچھے یہ انجیکشن بھی لگا کے نشہ ہوتا ہے انجیکشن بھی لے کے آدھے جو گھر پہ جا کے دیکھا ہے جو بل 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 آ جاتے ہیں اتر جاتے ہیں وہ بھا کے پھرتے ہیں ہم لے کے گئے ہیں بچہ انجیکشن لگایا ہے باتا جب گھر گئے ہیں تو اس نے جو محلے میں تماشا کیا تو بہت زیادہ اس نے تماشا کیا لوگ پریشان بہت ہو اللہ کا شکر ہے گھر کی چیزیں لے کے باہر بھاگ گیا نہیں گھر کی چیزیں لے کے بھاگ گیا لیکن دیکھیں نا لوگ زخمی کر دی ہے بھاگ رہا تھا رسیاں توڑ دی اس نے ٹھیک ہے گاڑی پہ چڑ گیا کبھی کچھ ہے ایسے لوگ جانوں کو بھی خرچا کم از کم ان کو چاہیے بتا دینا چاہیے آپ اتنے ماشاءاللہ جانور لینے اتنے آئے تو جب زبا کرتے ہیں اتنے نہیں ہوتے اتنے تو ہوتے ہیں لیکن جانور تو جانور ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جی کہ یہ اکثر لوگ جو ہیں وہ چل جاتے ہیں مطلب یہ سارے انتظامات جو کرتے ہیں جی سر ان کے افراجات تو کم از کم نہیں اس پر ڈالنے چاہیے یہ جو لوگ مریداری کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ آ پنجاب یا سیٹی ٹیسٹر گورنمنٹ کی طرف سے انتظامات نہیں کیے گئے یہ انتظامات ان لوگوں نے خود سے کی ہیں یہ جو لوگ آئے میں انہوں نے جو بپاری بپاری ہیں بپاری ہیں یہ انتظامات خود کر رہے ہیں یہ یہ نہیں ہیں اگر حکومت انتظامات کر کے دے تو ریٹس کافی حد تک کم ہو جائیں گے اور قربانے کے لیے لوگوں کا شوق بھی بڑھے گا یہ کیونکہ ہر بندے کوشش ہوتی ہے کہ وہ سنتے ابراہیم ادا کرتے ہوئے ہیں آپ بھی تشریف لائیں سر کچھ لینے کے لیے یا دینے کے لیے کیا لینا چاہ رہے ہیں ہم بیل دیکھنے آئے کیا پھر ملا کوئی نہیں ابھی تو ریٹس بیل پچاس ڈار کر دینے سے دو ڈھائی تین یہ تو ایک لاکھ کوئی بیل ہی نہیں دے رہے ہیں لاکھوں میں بات تو ایسے ہیں وہ بیل پسند نہیں آتا ہوگا ہم آتے ہیں لیکن وہ ریٹ کے اوپر آکے بات کر رہے ہیں ریٹ سندب آپ ایک لاکھ ایک لاکھ میں لینے چاہ رہے ہیں ایک لاکھ میں لیکن ایک میں وہ بھی ہونا ٹھیک ہوئے ہیں ایک میں وہ پانچ لاکھ والا ہو کم کم فربا ہو بوشت بھی نکلے لے لیں لاکھ جید ہے وہ خود کہہ رہے ہیں ایک لاکھ میں آپ کو ملنے ایسا ہی لگتا ہے ایک لاکھ میں آپ کو ملنے بند رہے ہیں نہیں تقریباً دو تین بھی آئے ہیں آج بھی آئے ہیں بیل ہی لینے ایک لاکھ میں لینے ایک لاکھ میں لینے بیل کے ساتھ بکرا ملنے بیل الگ لینے بیل الگ لینے بکرا الگ لینے ایک لاکھ کا بیل لینے ایک لاکھ میں لینے ایک لاکھ میں لینے ایک بیل اور باقی بکرے لینے آپ مارے ساتھ ہیں دو بکرے لینے دو لاکھ کے دو بیل بھوننا چاہتے ہیں بودھ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا امید ہے مل جائے گا امید ہے مل جائے گا اگر آپ کوئی ریفرنس ہے تو ملوا دیں نہیں ریفرنس ہے یہ تو آپ نے خریداری کرنی ہے یہاں پر اونٹ موجود ہیں اونٹوں کا ریٹ زیادہ ہے جی اونٹ کا ریٹ تو ماشاءاللہ چار سے پانچ لاکھ کے درمیان سے یہ شروع ہو رہا ہے اور آگے پھر جتنا کوئی مانگ لے اسی صاحب سے جناب اونٹ کا ریٹ ہے یہاں پر اونٹ کے بیپاری بھی موجود ہیں اسلام علیکم ڈی اوٹ ویچن آئے سر ایدر مدرہ مو درکات مو سر سر اونٹ ویچن آئے ہیں جی ہاں 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 منٹ نے بہت خوبصورت ویچنے وہ سر ایدر چیزن گی بات چھوڑا ہے ہے وہ کہر ایدر اونٹ کا پٹا ہے اچھی جی پاندرہ بوت ویال ٹوٹ ویچے ہے وہ ایدر اونٹ اور چیزا ہو رہا ہے بہت خوبصورت ٹوٹ سارت بھی لار chỉ فائدة یک خود چیز آز ٹڈ ویچنہ 130 ملار� tur فائدة اتون ادر اونٹ ہوں واپس نوربود اٹر کی خود خود در Design اہاں پھ Yup کیا ریٹ شیٹ کیا ہو رہا ہے اسٹران کے ریٹ جو مانگ رہے ہیں اسٹران کے ساکر چیز ہو خانی مگر یہ مانگ رہے سے ریٹ بہت زیادہ رہے ہیں اسٹران یہ ہے کہ کال کے نصف آج ریٹ تھوڑا مناسے مانگنا ہے ایت سر پہ آگے ہیں تو تھوڑا کم کر لیا ہو گا ہے ہاں پہلے کال تو پہلے ہر سال آپ اونٹ کی قربانی کرتے ہیں ایلا کہ شکر دو سال سے کارنا دو سال سے آپ بھی اونٹ کر رہا نہیں ہیں نہیں ہم دو سال سے آپ کر رہے ہیں کتنے کا مل جاتا ہوں مل جاتا ہے وہ کوئی ڈیڑھ کا بھی مل جاتا ہے کوئی سوا کا بھی مل جاتا ہے ایسے جسا جنا گوٹان لگا وہ کہہ رہے ہیں ڈھائی تین لاکھ سے سٹارڈ ہو رہے ہیں وہ ان کا کہنے کا مطلب آکے دیکھیں آکے دیکھیں آکے وہ پہر جو ہے نا کہ مانگ جو ڈھائی تین لاکھ ہی ہیں بیشتے پھر بعد میں انہوں کا ریڑ بھی وہ تپٹھانے جیسے ریڑ یہ اونٹ جو ہے وہ تقریباً دھائی تین لاکھ سے سٹارڈ ہوتے ہیں اور اس کو ہاتھ لگاتے بھی بازوں کا ڈر لگتا ہے اور اکثر لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے بھی قربانی اونٹ سے ڈر لگتا ہے نہیں جی بڑا بہترین جانوار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سواری ہے اور دودھ اس کا اونٹنی کا دودھ اس کے لیے تو بڑا بڑا نیاب قسم کی چیز ہے جی اونٹنی کا دودھ ایدھر ہو جائیں ذرا اونٹ سے بچ کے تو اونٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ تو بہت بڑی سنت ہے نہیں گوشت تیسٹی ہوتا ہے گوشت تیسٹی بھی ہوتا ہے اور نمکین بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں ذرا یہ آپ سے محبت کا اضحاد کرتا ہے یہ محبت کا اضحاد جو ہے وہ مہنگا پڑ سکتا ہے اونٹ سے اچھا اونٹ کا جو گوشت ہے وہ ذرا نمکین ہوتا ہے جی نمکین ہوتا ہے اور جو لوگ یہ قربانی سٹارٹ کرتے ہیں جی نیاب قسم کا یہی سمجھ لے کہ بہت کم اگر ہم اپنے لاہور شہر میں دیکھ لیں تو کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جہاں سے آپ کو پراپر اونٹ کا گوشت ملتا ہے بالکل صحیح ہے ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سپیشل اپیسوڈ جس میں آپ نے دیکھا کہ لوگ دور دراز سے یہاں پر جانور بھیجنے کی رہے ہیں دو منڈیوں کا ہم نے وزٹ کیا اور ان دو منڈیوں کے وزٹ میں ہماری چیز سامنے جو آئی کیونکہ یہ آخری دن جو ہوتا ہے اس میں ریٹس بنسبتا جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں نسبتا کم ہو جاتے ہیں اور جو دوسرے پہلے آٹھ دس دن پہلے جو وہ ریٹس بڑے ہائے ہوتے ہیں لوگ جانور دودھ راست سے یہاں پر لائے ہوتے ہیں اور یہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت بھی لوگ انظام کرتے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی دماغ جو ہے وہ کیے گئے ہیں بعض منڈیوں میں بہرحال جی اللہ تعالی سنت ابراہیمی قبول فرمائے اور گوشت جو ہے اس پر آپ سے زیادہ حق آپ کے عزیز و عقارب غریب غربہ کا ہے تین حصے اس گوش کے کیا جاتے ہیں جو کہ رشتداروں میں اور غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہوں ایک حصہ آپ نے باز رکھنا ہے فریزر میں سٹاک نہیں کرنا آپ خود نہیں کھانا بلکہ لوگوں کو بھی اس میں شامل کرنا ہے کہ یہی قربانی جو ہے بلدست دیتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے آسانی ہے منڈیوں پر آج کا ہمارا سپیشل پروگرام تھا تاریخ عدیس کو اجازے دیجئے اللہ مینے پا